بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو شہید میجر ندیم عباس سپردخاق جانتے ہیں وہ پاکستان کے قسم عروب سیاستدان کے بیٹے تھے بلوچستان میں شہید ہونے والے پاک فوج کے میجر ندیم عباس بٹی کو پورے فوجی عزاز کے ساتھ حافظ آباد میں سپردخاق کر دیا گیا ہے شہید میجر ندیم عباس بٹی کی نماز جنازہ آبائی علاقے برج درہ میں ادا کی گئی جس میں فوجی افسران، سیاسی شخصیات اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی جس کے بعد شہید میجر ندیم کو پورے فوجی عزاز کے ساتھ سپردخاق کیا گیا شہید نے سوگواران میں بیوہ دو بیٹے اور ایک بیٹی چوڑی ہیں وہ سابق ایم پی اے نظر عباس بٹی کے بیٹے اور سابق زلی نازی مبشر عباس بٹی کے بائی تھے واضح رہے کہ گزشتہ روز پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی اس پی آر کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ سیکیورٹی فوسز کا زلہ کیج کے علاقے بلیدہ میں معمول کا پیٹرولنگ آپریشن جاری تھا جب ان پر حملہ کیا گیا دوسری جانب مقتول شہید میجر کے اہل خانہ میں ان کے چاچا انکل وغیرہ بھی ایم پی ایز اور ایم ایز رہے ہیں اور ابھی بھی ان میں کچھ ایم ایز اور ایم پی ایز ہیں پیٹرولنگ آپریشن پاک ایران سرحد سے چودہ کلومیٹر دور کیا گیا اس آپریشن کا مقصد دشتگردوں کے راستے کو روکنا تھا